آج کی ویڈیو میں آپ کو کرشما کپور کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کرشما کپور بولی ووڈ کا ایک بہت ہی فیمس نام ہے اور کرشما کپور کو کسی انٹروڈاکشن کی تو خواہد ضرورت نہیں کرشما کپور کی خوبصورتی کی کیا ہی بات ہے کرشما کپور جب بھی باہر نکلتے ہیں فانز انہیں بہت پسند کرتے ہیں ان کی خوبصورتی کو بہت پسند کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی ایجل ہونے کے بعد بھی اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری دکھائی دیتی ہیں لیکن ریسنٹلی کرشما کپور کی ایک لکھ نے ان کے فانز کو حیران کر دیا جیہاں ریسنٹلی کرشما کپور ایک ایون پر آئی تھی جہاں پر انہوں نے بلیک ڈریس پہن رکھا تھا لیکن ان کی اولڈ لکھ کو دیکھ کر فانز شوق رہ گئے جیہاں کرشما کپور اپنی اس لکھ میں بہت اولڈ دکھائی دیتی تھی ان کے فیس پر کافی زیادہ رنکلز دکھائی دے رہے تھے اور وہ لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ عمر کی ہیں بلکل پرانی کرشما کپور نہیں لگ رہی تھی اور ایک دم سے چینج دکھائی دینے لگی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت ایجل ہے اور صرف ہمیں ہی نہیں لگ رہا تھا بہت سکے کومنٹس پر ان کو اس بات پر ملے ہیں کہ وہ ایسی کیوں دیکھنے لگ گئی ہیں وہ کچھ سمیں پہلے تک تو بہت اچھی تھی اور اب ایک دم سے ان کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی اولڈ اور اتنی زیادہ ٹائرڈ اور اتنی جو ہے رنکل اور اس طرح کا فیس ان کا کیسے ہو گیا ہے اس بات پر نیٹیزنز کافی زیادہ کوشن پوچھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ سمیں پہلے سے کرشما کپور کی دوسری شادی کو لے کر بھی خوب چرچہ ہے آل دو کرشما نے اس پر کبھی کوئی اوفیشلی اناؤنسمنٹ تو نہیں کیا لیکن رپورٹ سے بتاتی رہتی ہیں کہ کرشما کپور شاید دوسری دفعہ شادی کر چکی ہیں اور یہ شادی انہوں نے اپنے ایک بسنسمنٹ فرنڈ سے کی ہے بچے بڑے ہونے کے بعد ان کو ایک کمپیانینشپ کی بہت ضرورت تھی اور اس لئے انہوں نے اپنے بچوں کے بعد یہ سوچا کہ اب وہ شادی کر سکتی ہیں آپ کرشما کپور کی اس لکھ پر کیا کہیں گے کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کرشما کپور واقعی اولڈ لگنے لگی ہیں تو ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا